الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدى هدى محمد صل اللہ علیه وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من حمزات الشياطين من حمزه ونفقه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اسی کے ساتھ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اس لیے کہ وہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کے بعد درود و سلام سید الرسول سید بلد آدم جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر رمضان المبارک کا مہینہ سال کے دیگر مہینوں کے مقابلہ میں جن خصائص اور امتیازات کا حامل ہے ان کو جاننا ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا وہ اس مہینے کی قدر و منزلت کو بڑھانے کا ذریعہ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت کے دلائل کو آدمی پرک کر غور و فکر کرتا ہے کہ اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت کیوں حاصل اور پھر انسان کے کرنے والا کیا کام ہے جس سے وہ اس ماہ کے فضائل اور خصائص کو اپنے مقدر میں کر سکتا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کی طرف میں نے پچھلے ختمے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی سمجھ لیجئے کہ فضائل دین کے دگر امور اور مناقب کی طرح یہ مہینہ بھی آمال کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے یعنی دین یا تو رغبت کے ذریعے یا ترہیب کے ذریعے انسان کو اس کی غفلت کی زندگی سے بیدار کرتا ہے شوف دلا کر یا ڈرا کر ڈرا کر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کوئی ڈرنے یا ڈرانے والی چیزیں ہیں کوئی خوفناک چیزیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنی محرومی پر انسان غور کرے اور ڈرے کہ اگر میں ان کے فضائل اور خصائص کو سن کر بھی اپنے عمل کے ذریعے وہ حاصل نہ کر سکا تو وہ وقت آئے گا اور ہو کر گزر جائے گا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ڈرنا چاہیے اس بات سے اور پھر قبر کرنی چاہیے اس وقت کی جو اللہ تعالی نے انسان کی زندگی میں اس کی قسمت میں ایک بات پھر لکھ دیا ہے اور آنایت کر دیا ہے قرآن مجید پر غور کریں احادیث کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر اس کا دوسرا نام رکھا جائے تو یہ قرآن کا مہینہ شہر القرآن اسے کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے نبیوں کے ساتھ بلکہ نبیوں سے پہلے اللہ کی طرف سے جو انتظامات ہوئے ان میں سے ایک بڑا انتظام ایک بڑی سہولت اور بڑا فضل جو اللہ کی طرف سے امت کے لوگوں کو ملا ہے ہم سے پہلے بھی اور ہمیں بھی وہ اللہ تعالی کی ہدایات تحریری شکل میں یا دوسرے لفظوں میں کہلی جئے کہ آسمان سے آنے والی وہ ہدایت نام کتابوں کی شکل کے اندر آیا اس لئے ہمارے ایمانیات کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے وہ ہدایت نام آسمان سے نازل کی ہے یعنی جہاں دیگر ایمانیات کی چیز وَمَلَائِكَتِهِ وَقُطُبِهِ وَرُسُولِهِ تو رسولوں اور ملائکہ کے ساتھ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہیں کتابیں اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اس کے مطالق بھی محسن عزامت بغیرہ میں ایک روایت آتی ہے حسن درجہ کی ہی سمجھ لیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ نے اسی مہینے میں نازل کی ہیں رمضان کی پہلی ہی رات تھی اللہ تعالی نے ابراہیم کو صحیفے عطا کر دیا اور اسی طرح انزلت تورا تورا جو ہے وہ دے دی گئی تو لسپ مزینہ من رمضان چھے رمضان کے دن جو ہے وہ ابھی گزرے تھے اسی طرح انزل الانجیل لسلاسہ آشارہ من رمضان خلق من رمضان یا مذت من رمضان ابھی تیرا ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالی نے انجیل عطا کر دی تو اس طرح آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے حوالہ سے یہ روایت بڑی مشہور ہے وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِي أَرْبَائِ وَإِشْرِينَ خلق من رمضان جب رمضان کے چوبیس دن گزر گئے تو اللہ نے قرآن مجید عطا کر دی یہ وہ برکت ہے یا مجموعی برکت ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے آخری رحمت کتاب کی شکل میں جو نازل ہوئی اس کو قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں حق اور باطل کے اندر فرق کر دینے والی چیز تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی لِي أَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا یہ اس جہان کو اگر کوئی چیز گرانے والی ہے اور اس پر جو کچھ اللہ نے بیان کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اگر غور و فکر کیا جائے تو واقعہ تر انسان کی ہدایت اور رحممائی کے لیے اس سے بہتر سمان اور کوئی نہیں ہو سکتا قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا شہر رمضان اللذی انس سے قطعی ہے یعنی اب اس میں کوئی اخفا والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ پندرہ شبان کو نازل ہوا یا کسی اور دن نہیں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ تو رمضان ہی کا مہینہ تھا اور پھر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ سے بھی مراد کیا ہے دوسری جگہ آتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وہ تو ایک شب قدر تھی وہ عزت وقار والی ایک رات جو مہینہ رمضان کا ہے اور اس میں سے ایک رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول شروع کیا یعنی لوہ محقود سے آسمان دنیا کی طرف قرآن مجید کا نزول جب شروع ہوا وہ رمضان کا مہینہ اور لیلت القدر کی رات قرآن مجید اور رمضان یہ بالکل اسی طرح لازم و ملزوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چیز کو اپناتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی وہ ماہ رمضان کو سمجھ نہیں سکا وہ جو شہر القرآن تھا اب اس نے قرآن مجید سے تو اپنا اس طرح کا تعلق قائم ہی نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی عمل کے ذریعے جو چیز ثابت کی ہیں اور پھر اپنے ارشادات میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ عام کتابوں کی طرح کی تلاوت نہیں ہے عام کتاب انسان پڑتا ہے معلومات کے اضافے کے لئے پڑتا ہے مگر یہ کتاب ہدل لناسی ہے اللہ نے یہاں ہی فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے ایک ایسا چارٹر آگیا ہے یہ ہدایت کا سمانی نہیں کرتی بلکہ اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لانے کے لئے جو واضح دلال آسمان سے اترے ہیں وہ قرآن مجید کی شکل میں لہذا اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسی قرآن مجید میں اس ہدایت نامے ہی کے اندر فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے وہ روزہ رکھے اس روزہ کے بعد پھر قرآن مجید کو وہ اس روزہ کے ساتھ یا قرآن مجید کے ساتھ وہ اس روزہ کو مزین کرے اس کی خوبصورتی اور جمال اور حسن وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہی ہے کرنی چاہیے حکم دیا اللہ رب العزت میں جو وہی آپ کو کتاب تکی دیا ہے اس کو پڑھو یعنی یہ کوئی گلاف میں بند کر کے کسی ہنچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں آیا یا شادی کے موقع پر کسی بیٹی کے سر پر اس کا سایہ کرتے ہوئے اس کو رخصت کرنے کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے اللہ نے آسمان سے اتارا ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بس آسمان اپنی اوپر اوپر ہی رکھنا اپنے سر کے اوپر رکھنا اندر نہ آنے دینا خدا نہ خواستہ آج ہمارا عمل تو یہ بتا رہا میرے بھائیو یہ بڑی ہی قدر و منزلت والی چیز تھی یہ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی قدر جس طرح کرنی چاہیے وہ نہ کی تو ہم تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو پسے پوشٹ ڈال دیا تھا اور وہ جو قرآن مجید کتاب وَقَالَ الرَّسُولِ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تیری اس کتاب کی پروانہ کی بجائے اس کے کہ اس کو سینے میں رکھتے انہوں نے تو اپنی پشتوں کے پیچھے اپنی کمر کے پیچھے رکھ دیا تھا یعنی چھوڑ دیا تھا اس کے یہ مطلب ارگز نہیں ہے کہ اس کی طرف وہ آپ میں کمر نہیں کرنی یعنی ظاہری اعتبار سے بڑا ہی خیال کرتے ہیں میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے کہیں وہ پیچھا نہ ہو جائے یہ مشہور ہوتے ہیں یہ باتیں اللہ کے بندے اس پیچھے کی بات نہیں ہو رہی وہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے اراز نہ کرو موڑو پھیڑو اس سے یہ قرآن تمہارا مخاطب ہے یہ تمہیں مدار کرنے کے لیے آیا ہے تمہیں اس کی پروائی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ بس میں اس کی طرف جو ہے وہ اپنی کمر نہیں کروں گا رخ جو ہے وہ سامنے رہے اور پھر بڑے عدد کے ساتھ جو ہے وہ آدمی پیچھا جو ہے وہ گزر جاتا ہے اللہ کی کتاب پڑی ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی کا تیرے اس احترام سے کوئی فائدہ تجھے حاصل ہونے والا نہیں یہ اس کا احترام یہ ہے سلط کے زندگی دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تردے عمل دیکھو کس طرح قرآن مجید سے محبت کرتے تھے اور اللہ والوں کے تو کس سے پڑے بعض دفعہ یقین ہی نہیں آتا کہ انسان یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذا داخل رمضان یقول رمضان داخل ہو جاتا اور وہ حضرت امام زہری کیا کہا کرتے تھے فرماتے تھے یہ مہینہ قرآن مجید کے پڑھنے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے آپ ذرا اس امام کے الفاظ پر گوھر کرو ہم بھی قرآن پڑھا ہوا لیتے ہیں خود نہیں پڑھتے کھانا خود کھانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں رمضان میں بہت کھانے کھائے جاتے ہیں پہلے سے زیادہ کھائے جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی نعمتی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے بدنصیبو خدا کے لیے گوھر کرو کہ یہ اس مہینے میں اگر برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ کون ہے جن کو بیچاروں کو گیارہ مہینے بھی یہ نصیب نہیں ہوتی اور اپنے موں کا نکمہ ایک ماہ کے لیے نکال کر احسار کرتے ہوئے جہاں دو کھاتے تھے اس لیت کے ساتھ کہ میں ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دوں جو بیچارہ نہیں کھا سکتا امام زوری کہتے ہیں اتحام اتحام کھانا کھانے کا مہینہ ہے نہیں کھانا کھلانے کا مہینہ ہے کئی اور محدثین اہل علم کے بارے میں آتا ہے جس طرح حضرت امام شافی رحمت اللہ کے بارے میں خود اپنے آتا ہے یہ تو ہے کہ توجہ قرآن مجید کی طرف ہو جاتی ان کے حالات سے ربی ابن سلیمان کا قول پڑے تو آدمی سوچتا رہتے ہیں کہ یہ انسان بھی تھے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مطالق آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان عشاء کو اتنا لمبا ربو لیل تک لے جاتے کہ مغرب سے قرآن شروع کرتے قرآن مجید کو عشاء تک ختم کر کے پھر نماز پڑھتے تھے یار یہ تو اعتبار ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن امام شافی رحمت اللہ علیہ قبل میں ربی ابن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ سپیر ختمتا ایک دفعہ نہیں بلکہ رزانہ کے دو دو دفعہ قرآن مجید کو تلاوت کے ذریعے ختم کرتے ہیں اور محدثین کے بارے میں آتا ہے وہ تو کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا یفر من الحدیث وہ حدیث سے جو ہے وہ بھاگ جاتے یعنی وہ کہتے ہیں حدیث پڑھتے پڑھتے رہیں گے وہ مجالس تھی اہل العلم اہل العلم کی مجالس کو رخصت کر دیتے تھے بھئے باپ میں پڑھیں گے اس رمضان میں کیا کریں گے قرآن مجید پڑھیں گے اللہ کا کلام پڑھیں گے ہماری زبان ہوگی صبح و شام جو ہے وہ اس کو محتر رکھیں گے اس قرآن مجید کے ساتھ میں ضرور ان اقوال کے بات دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ اہل حدیث بالخصوص اس بات تو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو تین دن سے پہلے پڑھا ہی جا سکتا ہے یہ کیسی کہانیاں ہیں اب میرے بھائیوں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ کہانیاں ہوتی اگر تو وہ عام بندوں کی ہوتی یا تو امام شافی امام قطادہ ابن الحکم امام مالک یہ کوئی عام لوگ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اس جہان کے اندر ان کا ترجی عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ کرتے تھے وہ جو حضیث آتی ہے ابو دعوت بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تین دن سے کم میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے تو اہلِ علم کہتے ہیں کہ پھر یہ سلف کا طریقہ یہ تو مخالف میں ادھر آتا ہے انہوں نے پھر توجیح پیش کی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے موازبت عام زندگی کے اندر جو ہے وہ آدمی اس طرح نہ کرے پھر سمجھنے کا وقت اس کے لئے کم ہوگا یہ کم سمجھ جائے گا قرآن مجید کبھی اس پر بھی گوھر کر لیں میں آپ کو دو دو قرآن ختم کرنے کے لئے نہیں کہتا اور خدا کے لئے ہم اپنی سرگرمی اوپر ذرہ نظر سانی کریں ہمارا رمضان کس طرح گزرتا ہے صبح بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں دو دو دن کا کھانا کھاتے ہیں صبح ہی کے بعد اور پھر اس کے بعد اچھی نیم جو ہے وہ لیتے ہیں میں یہ بھی کہتا ہے آپ بیماروں جائے سونا چھوڑ دیں لیکن اگر قوت اور صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے مسئلہ نہیں ہے بچے ہو تم تو نشانیاں ہو اس بات کی کہ ہماری آئندہ زندگی اس کتاب اللہ کے ساتھ گزرے گی تو پھر امام شافی کے عمل پر بھی گھوڑ کرو کم از کم تین دن میں تو کر لو اور یار تین دن تو بہت دور کی بات ہے دس دنوں میں کر لو دس دن نہیں ہے بیس دن نہیں ہے لیلہ دل قدر بھی گزر جاری اور کیا ردانہ کا ایک پارا بھی پڑتے ہو آج مسئلہ میں بیٹھا ہوں وہ ہر آدمی ذرا اپنے سینے میں جان کر دیکھیں کہ کیا مورا رمضان ساری زندگی ہوئے میں روزے رکھ رہا ہوں کیا میں نے کبھی قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ختم کیا ہے کتنے ہی ایسے دوست ہوں گے خدا نہ خواستہ جنہوں نے رمضان میں بھی قرآن مجید نہیں پڑھا ہو یہ ساتھ ساتھ پارے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ تو ہمارے بس کا معاملہ نہیں ہے ہم ان کی صف میں بھی کھڑے رہی ہوں سکتے ہیں اور وہ تو پھر نمازوں کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کس طرح اس ماہ کو شہر تراوی و تحجیب کہا جاتا ہے حالانکہ تحجیب صرف اس مہینے میں نہیں ہے یہ جو رات کو ہم قیام کرتے ہیں تراوی جس کا نام رکھا ہوا ہے یہ وہی سہولت ہے جو رات کے آخری حصے میں انسان کرتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تحجیب اور قیام اللہ یہ اسی کا حصہ ہے اسی کو تراوی کہتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے ایک پارہ پڑھتے ہیں بڑی ہی مشکل کے ساتھ وہ سننا ہمارے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ مار کا سر انجام دے دیا ہے اب ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتے حالانکہ میرے بھائیوں اگر آدمی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جا کر سو جاتا ہے رات کو جس طرح یہ وباہ چل رہی ہے تو بجائے اس کے تو بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہیں چیز نوزوان جو ہے وہ اگر ہو جائیں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ عمل ایک طریقہ جو مسلمانوں کے ہاں مردد ہے ہوتا رہے یہ کوئی فرض نہیں ہے ویسے صحیح بات جا ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس عمل کو دے کر بڑے خوش ہوئے کہ دوبارہ سے حضور کے بعد یہ جو ہے وہ قرآن مجید کے سننے سنانے کا عمل نماز کے اندر اس کا احیاء ہو رہا ہے نئی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کو مر رہی ہے لیکن خود شامل نہیں ہوئے فرمایا وہ تو بہتر ہے جو جا کر سو جاتے ہیں پھر آخری پہر اٹھتے ہیں اللہ کے حضور کرے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں آتا ہم تو ساتھا نہیں پڑھتے اب لمبی لمبی نمازوں کے اندر قرآن مجید کس طرح پڑھنا ہے اس لئے سہولت کی خاطر اس حدیث کا سہرہ لیتے ہوئے اس شہر کو یعنی رمضان کے مہینے کو ترابی اور تحجد کا مہینہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو تین دن نماز یہ پڑھائی ہے بل احتمام آکر پڑھائی ہے تو دوسرے دن شطر اللہل زہب شطر اللہل حضرتِ بزر رفاری کہتے ہیں آدھا حصہ رات کا گزر گیا اتنا قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یا رسول اللہ لو نقفلتنا قیام حاضی اللیلہ یہ جو باقی رات رہتی ہے یہ بھی قیام آپ کرتے رہتے ہیں باقی بھی آپ پڑھاتے رہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عسان کیا ہے ہم کمزوروں پر اور پھر فرمایا میرے صحابہ یہ تو ہے عمل کی بات جہاں تک اس عجر اور سواب کا تعلق ہے محمد اور مسلمان اگر کسی امام کے ساتھ مل کر منسلہ مال امامی اگر کوئی شخص امام کے ساتھ مل کر رات کو جو ہے وہ قیام کرتا ہے قام امال امامی حتی انصرفت حسیبا لہو اقوطیبا لہو قیام اللیلہ اگر امام کے ساتھ مل کر کوئی قیام کرتا ہے تو میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ خواہ رات کے کسی حصے میں کتنا بھی قیام کر لے جب امام قیام ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالی باقی رات کا سواب بھی اس کو قیام کا عطا فرما دیتا ہے لیکن میرے بھائیوں یہ بھی ذرا دیکھ لیں کس طرح کا قیام ہے ہمارا ہم نے اپنے گھڑوں کے اندر پچھلے سال کچھ کوشش کی قرآن مجید قام کرنے بہت مشکل مرحلہ تھا ہم جیسے حافظوں کے لئے مشکل تھا ہم آدمی کا پتنی کیا حال ہوگا اب پھر اسی طرح کی اسی طرح کی خبریں ہیں میرے بھائیوں کوشش کرو اپنے گھروں کو قبرستان نہ برو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَو فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَا کہتے ہیں کہ دم کر کے دے دو گھر میں جو ہے وہ بے سکون ہی بہت فلاں مسائل ہیں میرے بھائیوں سکون کو خود برباد کیا ہے ہم نے گھروں کے اندر ایسے عمال کے ذریعے کہ سکون نہیں آسکتا وہاں وہاں سکون جو ہے وہ بھوڑے سے بھی نہیں ملتا ہماری حرکتیں وہاں گھر کے اندر اس طرح کی ہوتی ہیں اس لئے فرمائے قبرستان نہ بنو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اس میں اتاکم شہر مبارک اس مبارک مہینے میں جو اللہ رب العزت نے تمہیں رحمت عطا فرمائی فُتِّحَتْ عَبْوَابُ السَّمَاءُ وَغُلِّقَتْ عَبْوَابُ الجَّهَنَّمُ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ یہ قلید ہے اس سارے رمضان کی اور آج کی گفتبو کی اللہ رب العزت ایک فرشتے سے کہتا ہے ہر روز مُنَادِی کرو اور پھر یہ سارا رمضان اور اس کے اندر کے لئے جانے والے عمال وہ اسی بنیاد پر ہیں وہ کیا بنادی ہوتی ہے اسمان سے یا باغی الخیری اکسر اے خیر کے متلاشی یا باغی الخیری اقبل اے خیر کے متلاشی پہلے سے زیادہ شعب کر لیں آگے بڑھ جا وَفِي ذَلِقَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ پہ بہنی تیری زندگی کا آخری رمضان ہی نہ ہو وَيَا باغی الشرِ اکسر اللہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے اور میرے باغی سے کہہ دو جو شر اور پھر برائی کی طرف اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اور سجائی نہیں دیتا یا باغی الشرِ اکسر اب تو باز آجا دیکھو کون کس انداز میں بات کر رہا ہے اگر ہمارا معاملہ ہو اللہ تو اس سے پاک ہے بندہ کسی دوسرے کی جو اس کا پیارہ ہوتا ہے مند کرتا ہے خدا کے لئے یہ کام نہ کرو اللہ کیا کہتا ہے یا باغی الشرِ اکسر اوہ شر کے چاہنے والے اب تو رک جا جب اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جہنم بڑھ کر دی سفیدت و حضرت الشیاطین وہ شیطان جو تمہیں بھکاتے تھے میں نے ان کو جگل کر رکھ دیا ہے یعنی تیرے میں یہ برائی کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے لیکن تو اب بھی بات نہیں آتا یا باغی الشرِ اکسر اب اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی گردنوں کو آزاد کرونا چاہتا فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اسی کی وجہ سے اگر کوئی خیر کا متلاشی آگے بڑھتا ہے اور شر کو چاہنے والا بازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر یہ کام جو ہے وہ ایک دن نہیں رمضان میں وزالکہ کل لیلت ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منادی ہوتی ہے یہ عوام ہوتی رہتی ہے اب یہ کس کو سنائی دیتی ہے کون غور کرتا ہے یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کے اندر اس کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے اس خیر کی طرف آگے بڑھنا اور اس شر سے جو ہے وہ بچنا اس کو لازم پکڑ لیں ان میں شامل ہو جائیں جو خیر کے متلاشی ہوتی ہیں اور پھر جہاں کہیں ان کو ملتا ہے اس کو اپنا کر وہ اپنی زندگی کو اس طرح بناتے ہیں السلوات الخمس الیت سلوات الخمس پاچ نوازیں ایک نواز سے لے کر دوسری دوسری سے تیسری بل جمعہ تیل جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ ورمضانو الی رمضان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ نمازیں ہیں یہ جمعہ ہیں اسی طرح رمضان سے لے کر رمضان تک اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ یہ خیر کا متلاشی اللہ کے حکامات کی تعمیل کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عرصے کے دوران جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اگر انسان اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی رحمت کے لیے اس کے دروازے کو کھٹکٹتا ہے اور پھر تو ہے وہ اپنے عجز کا اپنے اعتراف کا وہ اس کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مالک اگر مجھے کچھ مل سکتا ہے تو تیرے در سے میں تو بھٹک گیا تھا پھر تیرے دھر پہ آگیا ہوں تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لئے کھول دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس اعتراف کے بعد اس عمل کو جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کے جبنے دنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کفارہ بنا دیتا ہے اذہ تربت القبائر جب تک کہ وہ کسی کبھیرہ دنا کی اندر بھٹلا نہیں ہوتا کبھیرہ دنا کی حد ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے وہ بڑی کریم رحیم ذات ہے اور وہ اس کرم اور رحم کا عملی اظہار کھول کر اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں اناد کرتا ہے کہیں دوسروں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے جو خطبات کے اندر جانیں گے کہ حضور اس جہان کا سب سے بڑا انسان وہ کس طرح اللہ کی عبودیت اور بندگی کے اندر جو ہے وہ خصوصی احتمام کرتا کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ذات شوق کیا ہوتا تھا اس لیے میرے بھائیوں قدر کرو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کی میں سے سب سے زیادہ قدردان جو ہے وہ خود اپنی ذات کو کہتا ہے فرمایا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی کسی کے عمل کی قدر نہیں کر سکتا اس لیے تم کچھ کر کے دکھاؤ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر یہ ذریعہ بنتا ہے کہ باقی مہینوں کے اندر بھی ہم خیر کے متلاشی رہیں اور شر سے جو ہے وہ بچ سکیں اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان رحمتوں کا حصدار بنائے جو رحمتیں خاص طور پر اس مہینے میں آتی ہیں اکولوکو لہذا استغفر اللہ علیہ و لیکم و لی سوید